السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں کے آج میں آپ کو اپنے روم کے اندر جو پودے میں نے لگایا ہوئے ان کے بارے میں بتاؤں گا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ سنگونیم یہ منی پلانٹ ہے یہ جیڈ پلانٹ ہے تو چلو اب میں آپ ان کو لگانے کا طریقہ بھی بتاتا ہوں اور آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں کہ ان کو آپ کس طرح لگا سکتے ہیں سانی سے کس طرح گروہ کروا سکتے ہیں سب سے پہلے لینے آپ نے اس طرح کے پودے یہ نٹسی سے سانی سے مل جاتے ہیں یہ میں نے تو جو پودوں کی میں کانٹ شانٹ کرتا ہوں تو ان کی جو ٹینی ہوتی ہیں وہ ان کو لگایا ہوئے میں نے یہ خریدے نہیں ہیں یہ بلکل مفت میں میں نے ان کو تیار کیا ہوئے یہ میں نے جار خریدا تھا تو اب میں آپ کو لگا کے بتاتا ہوں کہ یہ دیکھیں یہ ان کی کچھ ہی دن پہلے میں نے ان کو پانی میں رکھا یہ دیکھیں جڑے کس طرح نکل آئی ہیں اور کتنی زیادہ نکل آئی ہیں آپ ان کو مٹی میں بھی اسی طرح لگا سکتے ہیں آسانی سے اس طرح کی شاکھ لیں اور مٹی میں دبا دیں تو یہ چل جائیں گے یہ کس طرح کے جگہ میں ہوتا ہے یہ تھنڈی جگہ میں ہوتا ہے زیادہ تار یہ انڈور پودا ہے آپ اس کو انڈور کے دور پر لگائیں تو زیادہ بہتر ہے اگر آپ نے آرڈور لگانا تو اس کو ایسی جگہ پر رکھیں جہاں اس کو صرف روشنی ملے اور صبح کے وقت کی دھوب ملے تو زیادہ مسئلہ نہیں ہے لیکن دوپیر کے وقت کی دھوب ملے گی تو اس کے پتے خراب ہوں گے جیسے یہ دیکھیں میں نے ابھی یہ دیکھیں اس طرح کی اگر دھوب ملے گی تو اس طرح اس کے پتے زیادہ خراب ہوتے ہیں تو اب اس کو ہم نے کس طرح گھر میں تیار کرنا ہے میں آپ کو طریقہ بتا دیتا ہوں یہ دیکھیں کہ اس طرح یہ اس کی آپ نے ایک ایک شاک کٹ لینی ہے جیسے میں نے ایک پتے کے ساتھ ایک شاک یہ یہاں سے اس کی آنکھ کٹ لی ہے یہ اتنی جگہ یہاں سے یہ اپنا نکالے گا آپ اس پتے کو ختم بھی کر سکتے ہیں اور اس پتے کو رہنے بھی دے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے جیسے یہ دیکھیں یہ ایک نئی شاک نکل رہی ہے آپ کو نظر آری ہوگی اس کے اندر سے اس کو آپ کیسل گائیں گے یہ میرے باست پانی کوئی بھی جار لے لیں کوئی بھی آپ اس کو لے لیں بوتل لے لیں پانی والی یا کوئی بھی چیز آپ اس میں آسانی اس کو لگا سکتے ہیں اب اس کو میں اس کے پتے بڑے ہیں ان کو پتوں کو کٹ بھی دوں لیکن اب اس میں لگاؤں گا تو یہ صحیح رہیں گے ایسے اگر ان کو ویسے لگا دیتے ہیں کاٹ کے تو بھی یہ چل دیں گے مقصد دوستو بتانے کا طریقہ یہ ہے مقصد یہ ہے کہ ہم اگر ان کو زمین میں بھی لگا دیں اس طرح ہم اس کو کھڑا کر دیں یہ کچھ دن بعد اپنی جڑے بنا لے گا اپنے پتے بھی نکال لے گا اور جڑے بھی یہ میرے پاس گلاس ہے اس وجہ سے یہ ہے صحیح اس میں کھڑے نہیں ہو رہے ہم اس طرح کی بوتل لیں گے ایسے اس طرح ان کو ہم کھڑا کر دیتے ہیں تو یہ اپنی جڑے بناتے رہتے ہیں اور آشتہ آشتہ یہ بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں تو اب بات کرتے ہیں منی پلانٹ کی یہ بھی آپ آسانی سے گروہ کروا سکتے ہیں یہ آپ کو میں دکھا دیتا ہوں کچھ دن پہلے میں نے لگایا یہ دیکھیں کتنی زیادہ انہوں نے جڑے نکالی ہوئی ہیں اسی طرح یہ شاخیں میں نے لی ہیں فالدو شاخیں جو ہوتی ہیں پودو کی وافر شاخیں جو بلا وجہ نکل آتی ہیں ان کو میں نے کٹ لیا تھا تو یہ میں نے پانی میں لگا دیا یہ دیکھیں ایک پتہ ہے اور یہ جڑے اس نے نکالنا شروع کر دی ہیں یہاں سے یہ دوسری شاخ نکال رہا ہے دوسرے پتے نکال رہے اپنے اسی طرح ہم ان کو تیار کرتے رہتے ہیں میں فری بیٹا تھا گھر پہ تو سوچا آپ دوست کے ساتھ کچھ معلومات شیئر کر دوں ان کے بارے میں ان کو آپ کس طرح گھر میں لگا سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ ایک جار میں میں نے لگایا ہوا ہے منی بلانٹ اسی طرح یہ آپ لگا سکتے ہیں یہ دیکھیں کتنی جڑیں نکلی ہیں یہ اس کی یہ آپ لگ لگ لگا سکتے ہیں میرے پاس تو کافی زیادہ تھے تو میرے پاس جار یا بوٹلیں کم تھی تو میں نے پھر ان کو گھنا کر کے لگا دیا جس سے یہ اچھے بھی لگتے ہیں اور خوبصورت بھی نظر آتے ہیں آپ ان کو اسی طرح لگا دیں اس کے لئے آپ نے پانی کیسا استعمال کرنا ہے اور کتنے دن بعد آپ اس کا پانی چینج کریں گے آپ اس کا پانی ایک ہفتے کے بعد چینج کریں گے کوئی اس میں آپ کچھ ڈال بھی سکتے ہیں اس پر میں نے ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے ایک پراپر اس کے علاوہ آپ اس کو ویسے بھی سادہ پانی پینے والا پانی جیسے ہم خود پانی پیتے ہیں اس طرح کا ساف پانی آپ ان میں ڈال دیں تو یہ سانی سے چلتے رہیں گے دوستو یہ تو ہو گیا ہمارا اس کا منی بلانٹ کا یہ ہے جیڈ پلانٹ یہ ایک چھوٹی سے میں نے کٹنگ لگائی تھی یہ پانی اس کو سوڑا زیادہ آگیا ہے تو جس کی وجہ سے یہ زیادہ گیلا نظر آرہا ہے لیکن اس کو آپ نے نارمل پانی دینا آپ اس کو فل دھوپ میں بھی رکھ سکتے ہیں اور اس کو آپ سائے میں بھی رکھ سکتے ہیں لیکن میں نے اس کو شوق کے طور پر چھوٹے سے گملے میں لگایا ہوا ہے جس کے نیچے سراخ بھی ہے تو میں نے اس کو اپنے کمپیوٹر ٹرالی کے پاس ہی رکھی ہوئے یہ سارے پودے آپ کو نظر آرہے ہوں گے اسی طرح آپ آسانی سے اپنے پودے تیار کر سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو دوستو کے ساتھ شیئر کریں اس طرح کی مزید معلومات لینے کے لیے آپ میرا چینل گارنی ہوپ شوپ ضرور سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن بھی دب آگے تاکہ آپ کو ہارانے والی اچھی اچھی ویڈیو ملتی رہے دعا میں یاد رکھئے اللہ حافظ